ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ممتا دل سے سوابت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل میں تو چلیے آج بناتے ہیں بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی سی سبجی جس میں میں بنانے جا رہی ہوں آج پالک کی سبجی اب پالک کا نام سن کے کوئی کہہ اچھا تو یہ تو ہو نہیں سکتا اور بچوں کو تو پالک بلک پسند نہیں ہے مگر اگر بچوں کو اس طرح سے پالک کون کے ساتھ بنا کے کھلائے جائے تو انہیں بہت ہی پسند آتا ہے تو میرے پاس یہ بہت ہی تاجے چھوٹے چھوٹے پالک کے پتے تھے تو اسے میں نے بلانچ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو پالی کرم کر کے اس میں میں نے ایک چمچ چینی اور نمک ڈال دیا تھا جب پالی کھوننے لگا تو میں نے پالک کو اچھی طریقے سے دھول کے اس کو ہی میں ڈال دیا ہے جب بس پانچ منٹ یا پانچ منٹ بھی نہیں ایک منٹ میں ہی پالک پک جائے گیا اس کو ہم تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے کرمی کا موسم رہے تب تو بر فیوز کریں مگر تھنڈی کے موسم میں تو ٹنکی کا ہی پانی بر بنا ہوا ہے تو ہم تھنڈی پانی میں پالک کو ترن ڈال دیں گے تاکہ اس کا کوکنگ پروسس بند ہو جائے پالک کا کلر اچھے سے بنا رہا ہے اس کے بعد ہم پالک کو اچھی طریقے سے نچوڑ لیں گے میکسی میں پیس لیں گے اس طرح سے کرنے سے پالک کا کلر بہت اچھا سا رہتا ہے اور وہ دیکھنے میں بہت سندہ لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی بنا رہتا ہے تو پالک کو پیسنے کے لیے ہم تھوڑی سی ہری میں شراد رکھنیں گے کچن میں آیا اور کوئی ڈبا کھالی نہ ملے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو آج میرے تیل ختم ہو گیا تھا تو میں نے پہلے تیل کو ریفیل کیا اس کے بعد چلیے بناتے ہیں پالک اور کون کی سبجی تو میں پالک کون کی سبجی جو ہے وہ دیسی گھی میں تھوڑا سا ریفائنڈ آئل یوز کیا ہے مومپلی کا تو اس کے لیے میں نے پہلے تھوڑا سا لیسن کٹ لیا لیسن اس میں تھوڑا نہیں تھوڑا ادھیک لگے گا کیونکہ پالک کی سبجی میں لیسن کا یوز زیادہ ہوتا ہے لیسن ایدرک لیسن کا ٹیسٹ پالک کے چاہے سمپل سا ساگ بھی ہم لوگ بناتے ہیں تو لیسن کا یوز ہوتا ہے ویسے بھی لیسن پیٹ کے لیے ساگ کے ساتھ بہت اچھا سا کمبینیشن ہوتا ہے تو ہم گھی میں تھوڑا سا لیسن ڈالیں گے اور لیسن کو تب تک مطلب بلکل لال ہونے تک پکائیں گے تاکہ اس کا فلیور سب سے سٹرانگ آئے پھر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی لال مشکڑی تھوڑا سا جیرہ اور پیاج جو ہم نے فائنلی چاپ کیا تھا اس کے بعد ادھرک کو گس کے میں نے رکھ لیا تھا وہ ڈال دیں گے آپ چاہے تو ادھرک اور لیسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر ادھرک ادھرک گس کے ڈالیں تو اس کا فلیور بہت اچھا سا آتا ہے سبجی ہوتا پھر آج کو ہم مہر کا سنہرہ ہونے تک بھونیں گے اس کے بعد جو ٹاماٹر کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے ٹاماٹروں کا یوز کیا پھر اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک خلدی مطلب وہی بیسک سے مسالے بہت زیادہ اس میں مسالے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ پالا کا خودی تیسٹ بہت اچھا اس سبجی میں لگتا اور کون پر جانے سے تو اس میں میٹھا پن بھی آ جاتا ہے بہت ہی سمپل مسالے ہم اس میں ڈالیں گے اور میں اس کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ پانیر اور بروکلی کا ٹکا جو کی میرے گھر میں مطلب سب کا فیوریٹ ہے کوئی بھی اور سب سے جلدی بننے والی کوئی اگر ڈس ہے تو وہ پانی ٹکا ہی ہوتی ہے میرینیٹ کر کے رکھ دو اور جب من کرے تب اس کو بنا لو ایدر میں نے پھر جب مسالہ بھون جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے میرے پاس یہ فروزن کارن تھا جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے گرم پانی میں بھگو دیا تھا پھر ہم کارن ڈال کے ہلکا سا بھونیں گے اور جو میں نے پالک پیس کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے اب زیادہ ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے سبجی میں کیونکہ پالک زیادہ پکانے سے پھر اس کا کلر چینج ہونے لگتا ہے تو ہم تھوڑی دیر اس کو پکنے کے لئے ڈھگ دیں گے اور جب تک سبجی پک رہی ہے تب تک اس کو رکھ دیں گے میرینیٹ ہو جائے گا جب سبجی تھوڑا بھون جائے گے تو اس میں میں نے ڈالا ہے گرم پانی بس یہ سبجی بن کے تیار اس میں بس ہم کریم مکس کریں گے آپ چاہے تو گھر کی کریم ڈال سکتے ہیں میں نے آج بجار کی کریم ہی اس کی بس مکس کر کے سبجی بن کے تیار ہو گئے اس میں جادی محنت کی بھی پڑتی ہے اور زیادہ جھنجڑ میں نہیں اور بچوں کے لئے یہ بہت تیسٹی سی سبجی تیار ہو جاتی ہے جو کی پالکان آج کل سادھیوں میں مطلب جو سب سے زیادہ بننے والی سبجی ہوتی ہے پالکان نہیں ہے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے ادھر یہ میرینیٹ بھی ہو گیا تو میں نے بروکلی اس ہملا میں تھوڑے سے پانیر کا ہی ٹککہ بنایا ہے پہ آج میں نے یوز نہیں کیا تھا اس سبجی میں اس ٹکے میں اس بار میں نے یہ سکریو مانگایا تھا اسکریوٹ جو ہوتا ہے باروکو کے لئے یہ بھی مجھے خرام مل گیا کیونکہ یہ راؤنڈ سیپ ہے کبھی بھی جب بھی آپ آن لائن یہ مانگانا چاہے تو کب دیکھ کے مانگائے کیے ہمیشہ ملک تک ہونا رہے راؤنڈ میں نہ رہے سکوائر سیپ میرا ہے کیونکہ راؤنڈ والا پھر یہ لگتا ہے گھوم جاتا ہے اب بروکلی کی ٹککے بنانے کے لئے تو ٹھیک ہے مانگا پانیر جو ہے اس میں گھوم جا رہا تھا میں نے بہت سوک سے منایا تھا کہ اب میں اس کو توے کے بجائے اب سیدھے اس میں ہی باربیگو کروں گی کیونکہ میرے گھر یہ پانیر ٹککہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بچوں کو تو یہ میرے فیوریٹ ہے اس لئے میں اس کے لئے یہ مانگا دی تھی کہ اب آرام سے بنتا رہے گا ویسے مجھے توے پہ بنانا رہتا ہے مگر یہ آئیڈیا تو میرا فیل ہو گیا کیونکہ یہ پانیر اس میں گھوم جا رہا تھا تو پھر میں نے اس کو توے پہ ہی اچھی طریقے سے بٹر ڈال کے سیکھ لیا تھا اگر آپ کے ہمیں مان آ رہے تو بھی یہ والی ڈس تو سب سے اچھی ہوتی ہے یہ مطلب میں نے کئی بار اس کے ریسیپی سیئر کی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سا پانیر ٹک کا تیار ہے اور میری آج کی بہت ہی سمپل مگر بہت ہی جلدی تھالی بن کے تیار ہوگی تو جس میں میں نے کون اور پالک کی سبجی بنائی ہے ساتھ میں یہ ٹک کا بنایا ہے جس میں بروکڑی سمنا میرچ مسروم پانیر چار پاس طریقے کا ٹک کا بھی ساتھ میں بنا کے تیار ہو گیا ہے ساتھ میں پراتھا اور ہری چٹنی جاڑے میں ہری چٹنی کے تو بہار ہے بس سے گروہی میں زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ کو میری اتھالی کیسی لگی اگر تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا ملتے ہو نیکس پارٹ و لاغ میں بائی